سا ہی سکیچرز ویڈیو بلکم بیک ڈو ای نیو ویڈیو بٹ سیم اول چینل بی سکیچرز تو گائز آج کی ویڈیو میں نا میں یہ تو بلکل نہیں بولنے والی کیسے ہیں آپ لوگ کیوں کہ لاصٹ ویڈیو میں میں نے بائی چانس یعنی انٹینشنلی یہ بات کر دی تھی اور اس کا اتنے کمنٹس آئے کہ کیری کو کوپی کریے کیری کو کوپی کریے کیری 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 کر دیا تھا یار آپ لوگوں نے میں کیری کو کوپی نہیں کر رہی تھی لیکن جب آپ کسی سے بولتے ہو کہ کیسے ہیں آپ لوگ تو میں بھی وہ ٹون ویسی ہو جاتی ہے بٹ ہاں تو اس لیے میں نے کلیر کر دیا کہ میں کوپی نہیں کر رہی تھی ٹھیک ہے اور سیکنڈ ایک ایشو تھا جی کہ آپ باتیں کرتی ہیں ویڈیو میں بہت زیادہ تو اس کا میں یہ کہوں گی کہ یار میں ویڈیوز پہ جب میوزک آئیڈ کرتی ہوں تو ان پہ کوپی رائٹ آ جاتا ہے I don't know وہ کیا کیا ایشو ہے کیوں آتا ہے لیکن جب بھی آپ کی ویڈیو پہ جو ہے وہ کوپی رائٹ کا ایشو آتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ویڈیو یا تو کچھ پارٹس میں بین ہو گی ہے یا پروپرلی مطلب اس طریقے سے نئی کام کرتی تو پھر مزا نہیں آتا جب آپ ویڈیو پہ اتنی محنت کر کے بنا رہے اور پھر وہ اس طریقے سے چل بھی نہیں رہی ٹھیک ہے تو میں نے پھر سوچا ہے کہ چھوڑو جی لانت ڈالو آپ میوزک پہ چھوڑو ہم وربلی ہی کنیکٹ کر لیتے ہیں جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ہم ان سے باتیں کرتے ہیں اور ان سے کنیکٹ کرتے ہیں اپنے سبسکرائبر سے باتیں کر لیتے ہیں کوئی بات نہیں میوزک نہیں ہے تو کوئی بات نہیں میری آواز کو ہی سنو اور انجوائی کر لو ویسے گائیز اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کہاں سے جو ہے رویلٹی فری میوزک کوپی رائٹ فری میوزک ملتا ہے تو مجھے آپ بتا سکتے ہیں کمنٹ کر کے کیونکہ میں نے تو یوٹیوب لائبریری سے بھی ڈالا ہے نا تو اس پہ بھی کوپی رائٹ آ گیا ہے پتہ نہیں یوٹیوب والوں کو کوئی ایسی چیڑ ہے نا تو اب ہم جو ہے اپنی پینٹنگ کے ٹاپک پہ واپس آ جاتے ہیں کافی ساری باتیں ہو گئی ہیں تو جی آج کل نیٹ کھول لو یوٹیوب کھول لو انسٹاگرام کھول لو کوئی بھی پلیٹ فارم کھول لو پینٹنگ کے لیے برش اس کے علاوہ ہر ٹیکنیک یوز ہو رہی ہے یعنی ایک برش کو چھوڑ کے پینٹنگ ہو رہی ہے جھاڑو سے پونچے سے سپنج سے کیو ٹپ سے کنگی سے چھت سے الٹے لٹک کے اور پتہ نہیں بے شمار ٹیکنیکس ہیں تو ہم تو اولڈ سکول کے بندے ہیں جی برشز لیتے ہیں برشز کے ساتھ ہی چلتے ہیں لیکن ایسا ہے کہ اب میں نے سوچا کہ نہیں ہر چیز کو ایک ٹرائے کرنا چاہیے نیا ایکسپیرینس ہوتا ہے آپ بھی ٹرائے کیا کریں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ایکسپیرمنٹ کیا کریں نہیں کرنے تو نہ کریں سانو کی کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے صرف آپ دیکھ ہی لیں تو ایک وائس آور کرنے میں جو ایک ایشو بڑا مجھے آتا ہے نا وہ یہ آتا ہے کہ جیسے ہی وائس آور شروع کرو نا یہاں سے بائک چل سٹارٹ ہونے شروع ہو جائیں گے بچے کھیلنا شروع ہو جائیں گے مزدور کام کرنا شروع ہو جائیں گے مطلب ایسے ایسے ایسی آوازیں آتی ہیں کہ آپ کو لگتا ہے آپ ایک شیڑیا گھر میں بیٹھے ہوئے ہو ٹھیک ہے نا لیکن کوئی نہیں ٹائم نکال نکال کے کر لیتے ہیں دس دفعہ ہم ڈیلیٹ کریں گے کارڈیو کو پھر ریکارڈ کریں گے پھر ڈیلیٹ کریں گے پھر ریکارڈ کریں گے لیکن آپ تو پھر بھی لائک نہیں کریں گے کمنٹ نہیں کریں گے سبسکرائب نہیں کریں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے ویسے تھوڑا سا جو ہے نا اپنے ہاتھوں کو ہلا کے سبسکرائب کر دیا کریں اور لائک بھی کر دیا کریں تو باتوں باتوں میں تو پینٹنگ تو ہماری جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے والی ہے ہم نے جو ہے سیمپل مطلب آٹم بنا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ریڈ اور ییلو کلر تو ایڈ ہو گئی ہو گا دو کلرز ہم نے ایڈ کیے ہیں اس کے اوپر ہم نے ایک ہی کلر سے جو ہے نا برش سے سیمپلی ہم نے ٹریز ڈرو کر دی آپ جو بھی کچھ ڈرو کرنا چاہتے ہیں جو بھی کچھ اسی کلرز کو لیں ڈوٹس لگائیں اس کے بڑے بڑے پینٹ کے اور پھر اس کو مکس کریں مطلب اتنی مشکل ٹیکنیک نہیں ہے آپ ٹرائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ہماری جو ہے پینٹنگ اب ہم نے اس کو جو ہے لیوز بنانے کی کوشش کی ہے پیچھے اگر پھر آپ کو یار تھوڑی بہت آوازیں آ رہی ہیں تو کینڈلی اس کو اگنور کریں کیونکہ جہاں سے میں بنا رہی ہوں نا اس سے زیادہ میں علماری میں ہی چھپ سکتی ہوں اور کہیں نہیں جا سکتی ہر تھوڑی دیر بعد کوئی نا کوئی ٹک 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 لگی ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں اس کو اگنور کریں اور آپ پینٹنگ کے پروسس کو انجوائی کریں ریڈ کلر سے ہم نے پہلے ڈاکس بنائے ہیں پھر ہم لائٹ سے لیوز بنا دیں گے اور پھر ہماری جو پینٹنگ ہے وہ فائنل فائنل ہوتی جا رہی ہے گئیس کمنٹ کر کے بتائیں کہ اگر آپ نے آج کل جو ہے نا کوئی نئی ایسی پینٹنگ ٹیکنیک دیکھی ہے ڈرائنگ ٹیکنیک دیکھی ہے تو مجھے بتائیں میں اس کو یا مجھے پھر ڈی ایم کر دیں ویڈیو ہی تاکہ میں ایسا ریفرنس اس کو یوز کروں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہم اس سے کیا کر سکتے ہیں کیا بنا سکتے ہیں اور یہ کتنی یوسفل ہے کہ نہیں ہے ٹیک ہے اور پینٹنگ ہماری ہو گئی ہے کمپلیٹ اسی کے ساتھ گئیس میں پھر آپ کو ایک دفعہ کہہ رہی ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کرو چینل کو سبسکرائب کرو ٹیک ہے ملتے ہیں آپ سے ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اس پینٹنگ کو ہی دیکھیں ابھی تو ختم ہی نہیں ہوئی نہ میری باتیں ختم ہوئی ہیں بس یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اور فینشنگ ٹچ دے رہے ہیں ہلکے ہلکے سے جو ہیں ہم راستہ بنا رہے ہیں اور لینڈسکیپ ہمارا بلکل فینش ہی ہونے والا ہے گئیس ایسا ہوئے کبھی آپ کے ساتھ کہ آپ نے دیکھا ہو کوئی آرٹ ورک اور آپ نے کہا ہو کہ اس کو بنائیں گے اس کو ٹیسٹ کریں گے یا ٹرائی یا کوئی بھی ویڈیو لیکن بعد میں لیکن بعد میں جب آپ اس چیز کو ڈھونڈتے ہیں تو وہ آپ کو ملتی نہیں میرے ساتھ تو بہت ایسا ہوتا ہے کیونکہ لائک نہیں کرتے نا لائک نہیں کرتے تو لائک کیا کرو تاکہ جب بھی آپ کو کوئی ویڈیو چاہیے ہوئے وہ ایسے کر کے آپ کے سامنے آجائے جلدی سے آجائے ٹھیک ہے تو اسی لئے میں آپ کو یہ سب اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ میری ویڈیو کو بھی لائک کریں ٹھیک ہے اور جی آلموسٹ 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 فینچنگ تچز ہو رہے ہیں پینٹنگ کمپلیٹ ہو رہی ہے اور گائز اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی کوئی کمنٹ کوئی سجیشن یا کوئی بھی آئیڈیا ہے تو مجھے ضرور دیں آئی بھی ہیپی کہ میں اس کو دیکھوں اور پڑھو سنو تو آج کی ویڈیو بس اتنے تھانکس فور ووچنگ اللہ حافظ